بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کی قبرک شائع کا ایک عجیب ایمان افروز واقعہ حضرت خزیفہ بن یومان رضی اللہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رنما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا زفر امن صاحب انساری مد ذلم سے سنا تھا پھر بغداد میں وزارت اقاف کے ڈریکٹر تلقات عاما جناب خیر اللہ حدیثی صاحب بھی اجمالہ اس کا ذکر کیا یہ انیس سو نتیس کا واقعہ ہے اس وقت عرب میں بادشایت تھی حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ انہما کی قبریں اس وقت یہاں جامعہ مسجد سلمان کے ہاتھے میں نہیں تھی بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقعہ تھی بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خزیفہ انیس سو نتیس بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے اس کا مناسب انتظام کرو بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی گیری سی کھدائی کر کے یہاں دیکھا جائے کہ دجلہ اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کی کوئی اثار نظر نہیں آئے چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا چونکہ کرون اولہ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا اس لیے حکمت عراق نے اس کا بڑا زبردست اعتمام کیا اس کے لیے تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکمت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر موخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں چنانچہ حکمت عراق نے حج کی بات کی تاریخ مقرر کر دی زرگوں کے ایک بڑے سمندر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً تیرہ صدیان گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی ناش ہائے مبارک سعی و سالم اور ترو تازہ تھی بلکہ ایک غیر مسلم مائر امراض چشم وہاں موجود تھا اس نے ناش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا ناش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی وہاں پر لے جانے کے لیے ناش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا اس میں لمبے لمبے بانس باندے گئے اور ہزارہ افراد کو کندہ دینے کی سہادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی کپریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں وہاں پر ایک انڈین گرانے کے میعوں بیوی ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا ان دونوں میعوں بیوی سے یہ واقعہ بچہ شم خود دیکھا اور غالم بیوی نے اپنے اس سفر کی روداد ایک سفرنامے میں تحریر کی جو کتابی شکل اختیار کر گئی اور شیعہ ہوئی اور اس کی ایک کپی حضرت مولونا مدزلم کے پاس محفوظ گئے اس سفرنامے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی ایکس بندی بھی کی گئی تھی اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملا اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے موجزے کبھی کبھی دکھلاتے ہیں اور ایسی ہی نشانیاں دکھائیں گے بھی تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر عبداللہ بن جابر رضی اللہ حضرت جابر رضی اللہ ہی کے سابزادے ہیں تو میں تو یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ حضرت ماویہ کے زمانے میں ان کے دادا کے ساتھ بھی بینہ خواب اسی طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمرو بن جمبو رضی اللہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شدہ کے لیے قفن میسر نہ تھے اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا تھا جس میں چیرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے جن پر گاش ڈالی گئی اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقعہ تھی چالیس سال بعد حضرت ماویہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نیر بھی انکال نہیں تھی اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کی احسام بلکل صحیح و سالم اور ترو تازہ تھے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے چیرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بینے لگا پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکھا تو خون بند ہوا